ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو اینجی میں آج ہم کرنے آ رہا ہے پریکٹیکل این آئیو ایس کا ٹویلت کلاس کا اور یہ بائیلوجی کا ہے تین سو چولہ اردو میڈیم کے لیے تو اس میں ہم جو ہے ون بائی ون کریں گے اس میں پچچرز بھی ہیں ان کا لنگ ڈسکپشن میں لات لوں گا میں مہا سا آپ داؤنلوڈ کر لینا تو سب سے پہلے جو پریکٹیکل کے اندر ہے پریکٹیکل ون مقصد انسانی گال کے خلیات دیکھنا ہوں اندر جو انسان ہیں اس کے جو چکس ہوتے ہیں ان کے اندر جو خلیات ہوتے ہیں ان کا دیکھنا مقاصد ہیں اس مشک کو انجام دینے کے بعد انسانی گال کے خلیے نکالنے کی مہارت حاصل کریں گے یہ اقصہ سمیر تیار کرنا سیکھیں گے ٹھیک ہے سکوائرل آپریٹیشنز کی خاص خصوصیات کا مشاہدہ آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے بھائی اس میں آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے جانوروں کے خلیوں میں خلیے کی دیوار اور بڑے پلہ کی کمی ہوتے ہیں ایتھلک پیشو آزا کو دھابتے ہوں مختلف قسم کے ہوتے ہیں اقصام ہیں گال کے اندرونی اور اسکوٹ میں اپتھلس بنی ہوتے ہیں یہاں خلیات چیٹے قریب سے پکے ہوتے ہیں اور مرکزی جردار ہوتا ہے اس کے بعد پیش نمبر اس پر کوئی امیج نہیں لگا نہیں بس گارک آپ کو لکھنا ہے اب دوسرا ہے مواد کی ضرورت کس کسی اس کی ضرورت ہوتی سلائیڈ گور سلیڈ فیلٹر سیپ سونیاں میتھلک نیلہ برش دات میں کرنے والے اس کی ٹوٹ پک طریقہ کار کیا ہے ایک ساپ ٹوٹ پک لیں اور اس کی نوک کا آہستہ سے اندر کی طرف سلائیڈ کریں اس کے گال کی پرد اس کی نوک پر کچھ چپ چپا شفاف ماددہ جم کرے گی اس ماددے کو سلائیڈ پر لگائیں سمیر میں پانی کا ایک خطرہ لیں اور میتھلک نیلے داک کا ایک خطرہ بھی کامل کریں تقریباً ایک منٹ تک کے لئے چھوڑ دیں اضافی داکھ دور ہونے کے بعد سلائیڈ کو چلائیں پانی سے اور آہستہ سے دیں اس سے مواد اور آہستہ سے گود سلیپ لگائیں اس کے بعد جو ہے بھائی اس کے کوئی نمبر تین ہے اس سوئی سے آہستہ سے دبائیں تاکہ کور سلوک کے نیچے خلیات یقصہ ہونے سلائیڈ کی طے کے اندر رکھ کر اضافی داکھ بھی ہوئے کاغذ کے فلٹر کریں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کور سلوک کے منتقل نہ کریں پردوین کے نیچے مشاہدہ کریں اور اس کے گال کے خلیوں کو ساکتی تفصیل معلومات اختیار احتیاطی تدابر کسی بھی نقصان یا خون سے خوشنے کے لئے گال کے اندرونی شکا کو آہستہ سے بھرے دیکھیں کہ کور سلوک نہ ٹوٹے مشاہدہ خودلین کے نیچے انسانی گال کے مشاہدے کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ چٹان بے ترتیب شکل کے لیکے ہوئے جن میں خلیے کی علاق علاق وجودوں اور مرکز میں نظر آتیں ڈاک بھرنے کی وجہ سے نیلے رنگے دھاگے اور خلیے ذرات موجود ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں یہ پچر ہے چک سلز یہ لگا جائے نا کلک کر کے ٹریکٹیکل نمبر ٹو ہے ٹوٹو میٹا کی سافتوں مطالع کرنے کے لئے پتی کا آرڈر میں آرزی سافت بنانا مقاصد اس کے لئے رکھیں اس مکش کو انجام دینے کے بعد پتی سے ایسٹو میٹا چھلکہ نکالنے میں مہارت حاصل بلبلوں کو اسائے بغیر پتوں کے چھلکوں کو دار سافت تیار کریں ایسٹو میزا کے خاص خصوصیات مشاہدہ کریں وہ پیاس کا چھلکے سے معلوم ہے آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے ٹیف اینڈ مضبوطی لگ جو ہے خلیوں سے بنا ہوا خلیہ ہے یہ خلیہ ویڈیو سافتو پلازن دکھاتا ہے خلیوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے سراغ ہوتے ہیں جسے سیسٹو مٹا چہتے ہیں داغوں میں سے ایک سراغ دو بڑے سیم کی شکل اس کے بعد مواد کی کیا کیا ضرورت ہے سلائٹ، فلٹر، پیپر، بریش، قریب اور کنیا اور پانی اس کے بعد ہوایی لائن لکھ دیئے گا، طریقہ اکار لکھا ہوا ہے اس کے اندر کیا طریقہ اکار ہے اس کا ٹھیک ہے پورا لکھیں گے کہ ایک کمل کی پتی نے اسے تقریباً دو ٹکروں میں ساکتے ہیں پوری جو بات دکھی آ رہی ہے پوری آپ اس کے اندر لکھ دیئے گا، اگر میں پڑھ کر سناؤں گا تو زیادہ وقت لائے گا پیچھے کوئی پچھر نہیں ہے ایسے چھوڑ دیئے گا، پیچھ نمبر چھے کا آ جاتے ہیں کہ سلائٹ کے پہلے کچھ پاور کوئی نیچے اور پھر پانی کے نیچے چیک کریں اور مشاہدے کو ریکارڈ کریں، احتیاطی تظاویر ہے چھلکوں کو خوش بنا ہونے سے سلائٹ کے لیے اتنی چھلکہ لائیں چھلکوں کو منتقل کرنے کے لیے بریش کا استعمال کریں، کوئی ہوا کے گلگلے نہیں ہونے چاہیے، سلائٹ کو سلائٹ بہت ساپ ہونا چاہیے، مشاہدہ یہاں پہ دکھائے رکھتا ہے اس کے بعد بھائی اس کے پیچھے یہ ٹکھر ہے، یہ لگا دیئے گا، اس کے بعد ٹریکٹیکل فری ہے، ٹریکٹیکل فری میں ہے، کیپورو پیٹا کے تنے سے زائر اور کولفو کی تیاری معاملہ مقاصد دے رکھنے ہیں اور اس مشکل مکمل کرنے کے بعد اس قابل ہو جائے گی، مواد کی ضرورت دے رکھیں، تنہ پانی، یہ ساری چیزیں مواد کی ضرورت ہیں کوئی پچھر نہیں ہے اس کے بعد، اگلے پیچھ پر طریقہ کار دے رکھا ہے، ٹی ایس کا ہے، اور سیروویٹ خلیے، ایک پتہ حصہ مختص کریں اور زافران میں داگ لگائیں اور اس کے بعد اضافی داگ دور کرنے کے لئے حصے کو تازہ پانی سے دھویں داگ دانے بیش ہو جائے گا، احتیابی تدابیر بھی بتا رکھیں کیا کیا کرنے ہیں، یہ ساری احتیابی تدابیر ہیں جو آپ کو اس کے اندر کر لینے ہیں اس کے بعد پریفٹیکل نمبر چار ہے، مقصد میں آپ کے لئے رکھتا ہے، اولو یعنی اورو میٹر کے ذریعے یہ کہ اورو موس کا مظاہرہ مقاصد کام دینے کے بعد، خودوں کو کچھ مواد جیسے گاجر، آلو کے ساتھ اجمائز بنانے کی محارب تیدا کریں وجہ کے آلو کے خودوں کو سیل چھین مین، بارک مین، شلی کے طور پر کام کرتی، آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ یہ سارا لکھا ہوا، مواد کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد یہ امیجز کے اندر یہ لگا دیئے گا، اور طریقہ اکار یہاں پر دے رکھتا ہے، دس پرزن چوکر کے محلول کی تیمائی، یہ سارا اس کے اندر آپ کو لکھنا ہے، مشاہدہ آپ آلو اور یہ پورا احتیاطی تقابل، آلو میں احتیاط سے کمنٹی بنانا تاکہ تھا کہ یہ رہا ہو، پیچھو کوئی بچھن نہیں ہے، پریکٹیکل نمبر پانچ ہے، ہم یہاں پر مقصد ہے، آپ کو پودوں سے پودے رائے پوریڈ میں کترہ شرعہ تتائیم کرنا ہے، اس مقت کو اندام دینے کے بعد وضاحت کریں گے، آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ یہ سارا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، نواد سے ضرورت چاچا مواد ہونا چاہیے، یہ سارا سارا اس کے بعد یہاں پہ ہے، اس فوٹو کو لگا دیئے گا، طریقہ کار دیکھیں، قریبی طلاب سے کچھ آئیڈ ہو، جمع کریں ہو سکتا ہے، سکول میں بھی موجود ہے، پانی سے بھری بھی ایک بڑی وائلڈی اور اسمائیڈ اٹھائیڈ کو چھوڑ دیں، مضبوط ٹینیتہ، اسے سیسے گئے اور کھاتے ہیں، ایوائیڈ اٹھائیڈ، مہت کریں اور کریں، پانی میں ایک چھتکی سوڑیاں، تو رائیڈ لگایاں اور فراہم کریں، اور پھر اس کے بعد نکال سورج کی روشنی میں رکھیں، اسٹوپ وچ کا استعمال کرتے ہوئے، ٹی منٹ بھولو کی تعداد کو پانچ ریکٹ میں لیں، بیچھو کوئی پچر نہیں ہے، ایسی رکھ دیئے گا، اس کے بعد تیروائے مشاہدہ، اس کے جردے سے آپ آبی بھولے جیسے ہیں، وغیرہ کی موجودتی میں کر سکیں، احتیاطی طرح بھی ہیں، اسٹو کو بہت احتیاط سے تقریب ہیں، کبھی بھی ہوا بھولے داخل ہونے سے اس کی پہنیوں کو بہت پانی میں بھوکا رکھیں، شیشے کی چھڑی سے ب بانتے ہوئے خودوں کو نقصان نہ پوچائیں، بیچھے ایک پچھر ہے، یہ لگا دیئے گا، ٹھیک ہے، اس کی دیسکریپشن میں 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 پچھرز کے فوٹو دال لوں گا اور اگر آپ کو پیلی ایس چاہیے تو کونٹیک کر لینا، پریکٹیکل نمبر سکس ایسی کا مقصد ہے، چھنے اور بھونے ہوئے بیجو کی بھی ساکتا مطالعہ مقصد اس مقصد کو نیام لینے کے بعد، بیجو کے مختلف حصوں کی چھنو، بیجو کی خصوصیات کو نمائے کرے گا، دو ج جسو کردہ بیجو کی درجہ بندی کے سکھنے چین کے مہنو آرزی ساخت ہوگی، ان کے حصوں سے کوٹل چھناک کریں، آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی لکھ رکھتا ہے اس کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں، آواز کی ضرور ہے اس کے بعد جو ہے طریقہ کار ہے، اس کے اندر، بیجو کا ایک پیسٹر، ہر ڈش میں پانی میں رکھے ہو رہے ہیں، تقریباً چوبیس گھنٹے تک اسی طرح ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں گے بیچ کھولے ہوئے ہیں، اور ان میں کیپرے نرم ہو گئے ہیں، پردے کیا ہو گئے ہیں، نرم ہو گئے ہیں، اس کے بعد جہاں پر ایک کوٹل یہ پورا لکھ دیجئے گا، اس بات کا خیال لگتے ہو کہ حصے کو نقصان لگتے ہیں، مشاہدہ لکھ دیجئے گا، اس کے اندر یہ پورا مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پیجی نمبر سولہ ہے، پیچھے کو تک چلنے کے، پیجی نمبر سولہ ٹریکٹیکل ساتھ، شبنے اور کیپلوں کے بیچوں میں انگران کا مطالعہ کرنا، یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ پورا مطالعہ، مقتد اس مشکل انجام دینے کے بعد جو ہے، زیادہ زیادہ حالات میں بیجوں کو اگانے کی مہارت پیدا کرسکے ہیں، طریقہ کار دے رکھتا ہے، اس میں ساٹھ کترے اور یہ سارا پورا، اس کے بعد اس کے پیچھے ایک کوٹو ہے، یا آپ کے لکھ پھلیے گا، یا ڈسکیپشن میں سے دے لیے، مشاہد ہے، شبنے اور پھلیوں کو بیجوں میں انکر مطالعہ کرنا اور یہ سارا اٹھیاتی تداویز دے رکھتی ہے، سارا کرلیں اس کے بعد بھائی ایمیجی سے یہ دیکھیں گیا، لگائیں، لیکٹیکل کا مقصد ہے، بیجوں کو انکران کے دوران سی او ٹو کے اخراج کا مطالعہ، مقصد انجام دنگواد، لیکٹیت قائم کرنے ہی مہارت، اسے بتائیں گے، انگرین والے بھی اس کو محفظ کریں گے، آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ سارا دکھا ہوا ہے، موادخی ضرورت تقریباً مجھائی سو گرام چینے گی بیجوں اور ان کے حالت پانی سے، رات بھی کو کر رکھ جائے، بلجن پانی کو ساکھ رہوں بیجوں کو، کپڑے میں لپیٹ دیں، ایک یا دو دن بعد کپڑا کھولیں گے، بیجوں کو دیکھیں گے کہ ریڈی کل یا نمودار ہوگا، اس میں مومپلی کے بیجوں کو گھانی کر سکتے ہیں اور یہ ساری باتیں اس میں لکھ دیں گے، اس کے بعد بھائی اس میں کوئی امیج نہیں ہے، اسے ایسی بھی دیں گے، مشاہدہ اس کے اندر جان سکیں گے، اور احتیاطی تقریب ہیں، سکھ کارک میں تنگ رہنا چاہیے، اس کے پیچھے ایک ایمیج ہے، آپ یہ ایمیج بنا لیے گا، اس کے دسکرشن میں دیکھیں تو یہ تھا میرے دوستو پریکٹیکل آپ کے سامنے بائیلوجی کا، 314 اس کا نمبر ہے بائیلوجی کا، اس کا فرنٹ پیج گئے اور اگر آپ کو اس کی پیڈی ایف چاہیے، آپ چاہ رہے ہیں گا، پیڈی ایف فرم میں مل جا، آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں، کسی بھی میڈی ایم کا پیڈی ایف، پریکٹیکل، اسائیمنٹ، پی ایمیں اور آن لائن آف لائن کلاسز یا جو بھی آپ چاہتے ہیں، ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک چیئے، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جوننے کے لئے شوٹ